اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اے ایس فیشن کلیکشن اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں اللہ آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھے آج میں آپ کو دکھانے والی ہوں لون کلیکشن کے وہ سوٹ جو مجھ سے میرے کلائنٹس نے بائی کیے تھے اور میں نے پچھلی جو اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں بھی میں نے آپ کو دکھائے تھے آپ فردن فردن جیسے وہ سٹیچ ہو رہے ہیں میں آپ سے شیئر کروں گی اور یہ ساتھ دو بیبی فراؤکس میں نے بنائی ہیں نیو سٹائلمنٹ اپٹے میں سے بنائی ہیں تو میں یہ بھی آپ سے شیئر کروں گی تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی یہ سفائر کا سوٹ ہے یہ میں پہلے اس کی ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں یہ سسٹرز ہیں جن کے یہ کپڑے ہیں یہ غلطی سے یہاں رکھا گیا بٹ یہ والا اس کی دوسری سسٹر کا سوٹ ہے جس کی ویڈیو میں اس لیے نہیں بنا سکی تھی کہ وہ اس وقت ابھی سٹیچ نہیں ہوا تھا یہ میں نے سٹیچ کیا ہے نیو سٹائل میں کیا ہے یہ دیکھیں یہ کشمیری سٹائل میں بنا ہوا ہے ٹھہرے میں آپ کو اس کا پوسٹر دکھاتی ہوں جی یہ دیکھیں یہ اس کا پوسٹر ہے یہ ریم جیم لون ہے شفون ڈوپٹے کے ساتھ نوے ستر بہت زبردست لون ہے اور بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھ سے یہ تمام ڈریسز جو ہیں وہ بائی کیے ہیں اور سراحہ ہے میرے اس کام کو تو میں ان کا شکریہ عطا کرتی ہوں تو چلیے بڑھتے ہیں اس کی ڈیزائننگ کی طرف یہ اس کا ڈوپٹہ ہے چاہیے دیکھیں بہت خوبصورت ڈوپٹہ ہے یہ اس کا بورڈر ہے یہ ابھی پیکوں ہونے تو یہ ایک ہی دفعہ مارکٹ جائیں گے ٹھیک ہے جی پلین اس کا ٹراؤزر ہے بلکل کیپری بنایا ہے وہی ساڑھے چھے انچ اس کا بوٹم ہے یہ فروک ہے دیکھیں یہ برارڈ نیک بنائی ہے میں نے ٹھیک ہے بٹ وہ بچی ہے تو اتنی زیادہ میں نے برارڈ نیک نہیں بنائی اور یہاں سے اگر بناتی تو وہ گرمی ہے بلکل گلے کے ساتھ لگ جاتی اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کو گیب دے کے لگایا ہے اس میں میں نے یہ لیس لگا دی ہے ٹھیک ہے اس سے اس کی خوبصورتی بڑھ گئی ہے اگر یہ لیس سکپ کر دیتی تو وہ خوبصورتی نہیں آتی اس سے ٹھیک ہے نا چلی اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں کھول کے یہ اس کا پورا پینل ہے گلہ ہے اس کا یہ دیکھیں یہ بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ سٹائل میں میں نے بنائی ہے یہ بلکل اس کا سیلف پرنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سیلف پرنٹ ہے یہ اس کا سارا اس کے اوپر میں نے یہ دیکھیں لیس اس طریقے سے اٹیج کی ہے ٹھیک ہے نا یہاں سے لے کر آئی یہاں پہ یہ پلیٹ ڈلی بھی ہے باکس پلیٹ ہے یہ یہاں تک سٹیچ ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے آگے سے یہ میں نے اوپن رکھی ہے ایک باکس پلیٹ ڈالی ہے میں نے تقریباً چار انچز کی فور انچز کی سٹائل فور انچز کی اس سائیڈ میں نے ڈالی ہے اور یہ میں نے شٹل لیس نہیں ہے یہ بنی بھی اسی طریقے سے ہے یہ تھوڑا سا زوم کرے میرا کیمرہ تو دیکھیں یہ ملکی میں آ رہی ہے سوتی سٹف ہے یہ اور یہ بھی بہت پیاری لگتی ہے یہ میں نے اس کلر کے ساتھ اس کو میچ کیا ہے میں نے دیکھیں اور اس کے سلیوز بلکل ٹوٹل ڈیفرنٹ سٹائل کے میں نے بنایا ہے بلکل ریڈی میٹ سٹائل میں میں نے بنانے کی کوشش کیا ہے یہ دیکھیں یہاں میں نے اس میں لاسٹک ڈالا ہے اور یہ لیس لگا دی ہے ٹھیک ہے اور اوپر یہاں بھی لاسٹک ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں میں نے پتلا سا لاسٹک ڈالا ہے یہاں تھوڑا سا آدھی انچ کا لاسٹک ڈالا ہے اور یہ بہت خوبصورت سلیوز لگیں گی جب ویر کی جائیں گی یہ دیکھیں اور اس کے باٹم میں بھی میں نے یہ دیکھیں اس کے باٹم میں بھی میں نے یہ ساری لاسٹ اٹیج کی ہے فرنٹ پہ بھی بیک پہ بھی ٹھیک ہے جی اور اس کا یہ ٹراؤزر ہے پلین ٹراؤزر ہے اس کا یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اس کا سکرین شاٹ میں آپ کو بنا کے دیتی ہوں اگر آپ نے لینا ہو کیونکہ ایسے کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں آپ کے کیمرے میں جب یہ محفوظ ہوتے ہیں آپ کی گیلری میں تو آپ کو ایزی ہو جاتا ہے کوئی بھی ڈریس بائی کر کے اس کو سٹیچ کروانا یا کرنا کیونکہ فوراں سے یا تو ہم جاتے ہیں امیجن کر کے کہ ہم نے فلاں چیز لینی ہے اس کا ہم نے فلاں ڈیزائن بنانا ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے ذہن میں پہلے سے ہوتی ہے لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے آپ مارکٹ جاتے ہیں آپ کو جو چیز لینے جاتے ہیں وہ نہیں مل رہی ہوتی آپ دوسری پسند کر لیتے ہیں یا اس کی جگہ آپ کو دوسری پسند آ جاتی ہے تو اس کا ڈیزائن وہ نہیں بن رہا ہوتا جو آپ نے سوچا وہ ہوتا ہے تو اس طرح ہمارے پاس سکرین شوٹس ہوتے ہیں تو ہمیں اس سے آسانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا جی یہ دیکھیں آپ اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اس کی باکس پلیٹ نظر نہیں آرہی ہے ایک منٹ اس میں صرف دو باکس پلیٹ آگے ڈلیوی ہیں بیک پہ بھی سیم اسی طریقے سے دو باکس پلیٹ پیچھے ڈلیوی ہیں ٹھیک ہے جی اس میں چاہیں تو آپ کلی بھی ڈال سکتے ہیں جوائننگ ریس لگا کے بٹ میں نے یہ بچیاں ہیں تو اتنا ہیوی لوک اس کو نہیں دیا ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ دو میں نے بیبی فروکس بنائی ہیں یہ میں نے دوبٹے میں سے لون کے دوبٹے ہیں یہ یہ دوبٹوں میں سے میں نے بنائی ہیں بڑا زبدس سٹائل میں نے بنایا ہے ایک میں نے پیپلم سٹائل بنائی ہے دوسرا سپوز پونچو ہم بناتے ہیں یعنی کافتان جی سے کہا جاتا ہے اس کو بناتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی ٹیڑی میڑی کٹنگ کر کے آپ دیکھیں کتنا خوبصور ڈیزائن بنائے چلیے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ فروک ہے اس کی کٹنگ اتنی ایزی کٹنگ ہے اس کی پورا چکور پلہ لیا آپ نے اس کو فور فولڈ کیا جتنی آپ کی لیندھ ہے ٹھیک ہے اور اس کا جسٹ یہ دیکھیں صرف یہاں سے کٹنگ کی ہے میں نے اور اس کو اس طریقے سے کٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس کی سمپلسی سلائی ہے اچھا یہ دیکھئے کہ اس دوپٹے کا یہ جو ڈیزائن ہے کتنا خوبصورت آرہا ہے یہ آپ دیکھیں یہ سلیوز پہ آرہا ہے ٹھیک ہے آگے پیچھے یہ یہ الگ سے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ الگ سے باڈی ہے لیکن یہ باڈی نہیں ہے یہ اس کا پرنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے یہ بڑے پھول آگئے ہیں اتنا خوبصورت فلورا پرنٹ ہے یہ اور نیچے یہ سارا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لوک آرہا ہے اور جب یہ ویر کی جائے گی تو یہ بہت پیاری لگے گی تھوڑی سی کھلی سی بناتے ہیں پیپلم فروک ہے یہ ٹھیک ہے جی اسی کی دوسری میں آپ کو فروک دکھاتی ہوں یہ دیکھئے گا ذرا غور کیجئے گا اس پہ یہ میں آپ کے سامنے اس لیے کھول رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ ہے کیا چیز یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بالکل اس طریقے سے بنی ہوئی ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے کافتان کے لیے ہم جیسے کپڑا لیتے ہیں اس طریقے سے لے کے اس کو فور فولڈ کیا اسی طریقے سے جیسے وہ والی فروک میں نے بنائی ہے اس میں سے میں نے کہیں سے بازو الگ سے نہیں لگائے ہیں کندھیں نہیں وہ کیے ہیں بس اس کا یہاں سے جوائنڈ کیا اس کو سارا یہ دیکھئے اس کو اس جگہ سے سارا جوائنڈ کیا ٹھیک ہے پھر اس کی سلیوز میں نے موڑ دی گلے بنا لیے پہلے آگے کبھی پیچھے کبھی اور وہ جو میں نے آپ کو پہلے فروک دکھائی ہے اس کو میں نے یہاں سے گلائی دی ہے ٹھیک ہے امریلا شیپ میں بٹ اس کو میں نے گلائی نہیں دی ہے یہ میں آپ کو ابھی ہنگر میں ڈال کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسی آئی گی یہ دیکھئے یہ اس کی لوک آئے گی اس طریقے سے بہت خوبصورت سی اس کی لوک آئے گی یہ دیکھیں یہ کونے جو ہیں یہ اندر کی طرف ہو جائے گا اور یہ کونے اس طریقے سے آ جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے دونوں سائٹ سے ٹھیک ہے نا بیک پہ بھی اسی طریقے سے آ جائیں گے اور یہ انتہائی خوبصورت لگتی ہے اور اس کا بھی یہ دیکھیں سٹائل کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ بھی ڈپٹے میں سے میں نے بنائی ہے بچی کی یہ پانچ سال کی بچی چار سے پانچ سال کی بچی کی ہے اور اس سے پہلے جو میں نے بنائی ہے وہ چھے سے سات سال کی بچی کی ہے اس کے بازوں میں تھوڑا سا بیل سٹائل دے دیا ہے ہلکی سی بیل زیادہ نہیں دی کیونکہ بچی ہیں چھوٹی بچیاں ہیں تو اتنی زیادہ بیل نہیں اچھی لگتی تو یہ میں نے ہلکی سی بیل اس کو دی ہے یہ بھی تھوڑی سی میں نے کھلی کھلی بنائی ہے یہ آپ جینز کے ساتھ کیری کروا سکتے ہیں یہ بڑی بھی بنا سکتے ہیں یہ جینز کے ساتھ کیری ہو سکتی ہے یہ ٹائٹس کے ساتھ کیری ہو سکتی ہے اس کے ساتھ آپ وائٹ ٹائٹ بنائیں بلیک ٹائٹ بنائیں بہت خوبصورت لگے گی اور آئی ہوپ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحہ دے تندرستی دے اور صحہ تندرستی والی زندگی عطا فرمائے یہ آج ایزی ٹو کٹنگ میں نے یہ بنائی ہے بہت زبردست لگ رہی ہیں یہ فروگز دونوں جو میں نے بنائی ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا میرا یہ آئیڈیا اور دیکھیں آپ اس طرح لون کے ڈپٹوں سے کتنی خوبصورت فروگز بنا سکتے ہیں یہ بڑے ڈپٹے تھے اس میں سے بڑی فروگز بھی ایزی لی بن جاتی ہیں تو بٹ ہم نے چھوٹی بنانی تھی خیر ہم نے بنا لی ہیں اور یہ بہت پیاری لگ رہی ہیں اور آپ میرا چینل فرس ٹائم وچ کر رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ پلیز اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے then مجھے کمنٹ کیجئے اور اپنے فیملی میمبرز میں اپنے فرنڈز میں میری ویڈیو کو شیئر کیجئے شیئرنگ اس کے رنگ فی امان اللہ مجھے کمنٹ کیجئے